جب آپ پاکستان کے شمالی علاقاجات کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خفصورت پہاڑ اور حسین وادی کے مناظر آتے ہیں مگر اس کھتے کی خصوصیات صرف یہی تک محدود نہیں اس علاقے کے لوگ اور ان کی ثقافت اور موسیقی بھی ان حسین وادیوں کی طرح منفرد اور خفصورت ہے لیکن یہ موسیقی دنیا تک کیسے پہنچائی جائے اور پاکستان کی پہچان بنائی جائے میں ہوں شہزاد شیر اور یہ ہے میری کہانی میں نے اس کھتے کے بچوں میں موسیقی کا بہت زیادہ ہنر اور شوق دیکھا ہے مگر ہمارے ہاں موسیقی سیکھنے کی سولیات نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہنر سیکھنا اور سکھانا ہمارے لیے ایک مشکل کام ہے دور دراز کی علاقے ہونے کی وجہ سے یہاں ٹیکنالوجی کی رسائی اکثر مشکل ہو جاتی ہے موسیقی لیکن ہمارے علاقے میں ٹیلین اور ڈیٹا کے آنے سے ہر فرد تک ڈیجیٹل میڈیا کی رسائی پوسیبل ہو گئی موسیقی موسیقی ڈیٹا کی مدد سے میں نے فیس بک اور یوٹیوب پر ویلی بیٹس کے نام سے ایک پلیٹ فارم کا آغاز کیا جس کے ذریعے میں نو سے بیس سال کی عمر کے بچوں کو موسیق سکھاتا ہوں اور اسی ہی کے ذریعے میں ان بچوں کے کام کو ڈیٹا کی طاقت سے پوری دنیا تک دکھاتا ہوں موسیقی آج میرے بہت سے سٹوڈنٹس موسیقی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنا نام بنا رہے ہیں ٹیلی نوڈ ڈیٹا نے ہمیں وہ قابلیت دی ہے کہ ہم پاکستان کے فن کو دنیا بھر میں پروموٹ کر سکے اور اپنی پہچان بنا سکے ٹیلی نوڈ ڈیٹا نے یہ کانفیڈنس اور امپورمنٹ دی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو ٹیلی نوڈ ڈیٹا کی مدد سے ہر پاکستانی آگے بڑھ سکتا ہے اور اپنے لیے ایک الگ مقام پیدا کر سکتا ہے ٹیلی نوڈ ڈیٹا کی مقام پیدا کر سکتا ہے